موسیقی ہمیں ضرور رکھیں عمل کے وقت ہمیں ضرور بتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں کیا مطلب کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں تاکہ استاد آپ کے لیے مشکیت کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے ایک رہ پر راستہ دکھانے والا ٹھیک ہے اور استاد کا رتبہ جو ہے وہ ماں باپ سے بھی بلند ہوتا ہے تو بس اس چیز کا خیال لگے جب تک آپ کو عمل کی میں اجازت نہیں تو پلیس کوئی عمل نہیں کریں مجھے ایک دفعہ آپ کا استخارہ وغیرہ چیک کر لینے دیا کریں اور دوسرا اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے جادو جنات یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہے کاروبار کا مسئلہ ہے سفلی علمہ مسئلہ تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری حدیث جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آسمان اور جنت کے دروازے کھو دیے جاتے ہیں آخرت رات تک بند نہیں ہوتے تو جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات کو جو کوئی بندہ اس مبارک رات میں عبادت کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور قیامت والے دن جس دروازے سے چاہے ایک دروازہ رمضان مبارکہ جو رزوان فرشتہ رزوان تو اس دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں نا تو وہ ان کا نام رزوان ہے تو وہ اندر جو ہے داخل کرواتے ہیں تو یہ تھوڑا چھوڑ چھوڑی چیزیں ہیں اس چیز کا خیال رکھا کریں رات کو عبادت بھی ضرور کیا کریں سوتے وقت لازمن آپ عبادت کر کے سویا کریں چاہے تھوڑی بور کریں لیکن صرف یہ ترابیر وغیرہ ضرور آپ پڑھا کریں کیونکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا بہت افصل ہے سارا ساری عبادت کرنا بہت افصل ہے لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں اللہ پاک نے رکھی ہیں اور اس چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ میں آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہی ہوں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی دکھ آپ کو ہے اپنی اس پہن کو ضرور یاد کریں یا ودود اللہ کا ورد اپنے بندوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرنے کے لئے پڑھا جاتا ہے سچی محبت سچی نیت اگر ہے تو اللہ پاک بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں عام طور پہ محبت اس طرح قبول ہوتی ہے کہ اپنے پیارے اپنے جو محبوب پیارے ہوتے ہیں جو دل کے بہت عزیز ہوتے ہیں ان کو محیط تسخر یا مسخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے بہت زیادہ وہ شخص جس کے لئے عمل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بین بھائی ہوتے ہیں اس کے لئے عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مہتبار رہتا ہے ہزبنڈ وائف کے لئے بھی بہت زیادہ یہ عالی اگر سسرار میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی تو یہ وظیفہ لازمین آپ کیجئے گا آپ سی محبت کو پیدا کرنے کے لئے یہ وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ غور سے سن لیں سب سے پہلے آپ نے یا ودود ہو ٹھیک ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے ساتھ میں جو ایک آیت مبارک ہے اس کا اپنی فتح ہے سورہ یاسل کے بلکل آخر میں یا ودود ہو آپ نے کم مز کم چودہ سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی ایک مرتبہ سورہ کوسر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے آخر میں پڑھنا ہے کن سجدے میں چلے جانا ہے پھر پڑھنا ہے فایا کن دعا مانگیں جب سجدے میں جانا ہے دعا مانگ نہیں ہے جس مقصد کے لئے آپ کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کر رہی ہیں میہ بیوی کا مسئلہ ہے تو جو اگر کوئی بہن کر رہی ہے تو وہ اپنی میہ کا نام اس کی والدہ کا نام اگر کوئی بھائی اپنی وائف کے لئے کر رہا ہے یا بیوی کے لئے کر رہا ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اس طرح ہے اگر کوئی اپنا کسی پیارے کے لئے کر رہا ہے تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں سجدے میں جا کے پھر فایا کن لازمن کہنا ہے تاکہ آپ کی فوراں دعا کرو لجائے ٹھیک ہے اس کا یہ طریقہ بہت علا ہے اگر فرض کریں کوئی رشتوں کی بندی یا پسند کی شادی ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اپنے پیاروں کو بہت زیادہ انہوں نے تکلیف ہو جائے ان کو تسخیر کے لئے یہ اس سے بڑا اسم الہی کا خاص جو عمل ہے وہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوا تصور ملا کر آپ دم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تصور نہیں بنانا تو تو غیبی دعا کر سکتے ہیں دلوں کے حال اللہ کے ذات جاپی عمل عشاء کے ٹائم آپ رازم کریں نہیں تو کم از کم جب زخور کی نماز پڑے تب کریں تاکہ بہت زیادہ گرمی سورج کی تپیش ہو تب کریں دیتو پھر عشاء کے ٹائم آپ خموشی ہو عمل کے درمیان بات نہیں کرنی عمل کے درمیان بولنا نہیں ہے آپ نے عمل کا مطلب ہے کہ تصور اتنا مضبوط ہو کہ سمجھیں آپ اس سے بات کر رہے ہیں اتنے محیط ہو عمل کے دران روشنی نہ زیادہ ہو ہندیرہ ہو اس لئے کہتی ہوں کہ اگر جن کو ڈر لگتا ہے تو وہ پھر دن کے ٹائم کر لیں نمبر تین خوشبو کا استعمال کریں اتر لگائیں نمبر چار باوزو ہو کر کوئی کچھا ترک لے سمپیاز نہ استعمال کے مسواک کی ہو یا برش کی ہو نمبر پانچ ایک بات یاد رکھیں عمل کی اپنی ایک طاقت ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عمل نہ کریں اتنا مطلب کہ عمل ایک دن کا ہی عمل ہے تو پھر تین دن یہ آپ ودودوں کا ذکر کریں ٹھیک ہے جس طرح میں عمل بتایا چلتے پتے پڑھیں تو یہ وظیفہ ہو گیا تو جو میں عمل بیٹھ کے ایک جگہ ٹکے کرنے والا ہے وہ میں نے وہ بھی آپ کا بتا دیا اگر فرض کرے رشتوں کا مسئلہ ہے اگر فرض کرے گزی کی اولاد اتنی نافرمان ہیں وہ کہنا نہیں مانتی بات نہیں سنتے تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اتنی طاقت ہے اس وظیفے میں اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے اتنے پیارے یہ صورتے اور نام مبارک ہے کہ اللہ پاک نے اللہ پاک کی ذات انسان کے ساتھ ایک ایسے جڑ جاتی ہے اس کی ہر دعا ہر فریاد پوری پاورفل جو ہے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اگر کسی کو شادی کا مسئلہ ہے تو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فریاد کریں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو آپ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اگر کسی نے شادی کے لئے کرنا ہو یا کوئی شادی کروانا چاہتا ہو یا اپنے کسی ایسے پیارے سے وہ شادی کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نکاح نہ کہ حرام کوئی ایسی کوئی حرکت ہو یا کوئی گناہ ہو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نکاح تو نکاح بہت موت پر ہے اپنا خیال رکھے گا ومیانت رکی پیچزا کلا خیر